دوستو فائنلی دو ہزار چوبیس کے لوگ سبا الیکشن کے نتیجے آ چکے ہیں اور اس بار کے لوگ سبا کے اس چناؤں میں لگ بگ چوبیس کے قریب مسلم کینڈیڈیٹس نے کامیابی حاصل کی ہے حالانکہ جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا اس وقت تک بھی کاؤنٹنگ کا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہو سکا تھا تو ممکن ہے ایک دو سیٹس کا آنکڑا اوپر نیچے بھی ہو جائے مگر ہاں پھر بھی اوورال آپ لوگ چوبیس سے پچیس سیٹ ہی مان کر چلیے یہاں پر دھیان دینے والی بات یہ بھی ہے کہ یہ جو چوبیس سیٹس کا آنکڑا ہے یہ مسلمانوں کی جو پورے انڈیا میں ٹوٹل آبادی ہے چودہ سے پندرہ پرسینٹ کے قریب اس کے مقابلے میں بہت کم نظر آتا ہے ساتھی ساتھ یہ تو پچھلے الیکشن سے بھی کم ہے کیونکہ دو ہزار انیس کے لوگ سبا الیکشن میں ٹوٹل ستائیس مسلم کینڈیڈیٹس جیت کر لوگ سبا پہنچے تھے مگر ہاں پھر بھی ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس بار کی چناؤں میں مسلم کینڈیڈیٹس کا سٹرائک ریٹس پچھلے سبی الیکشن سے کافی اچھا نظر آیا کیونکہ ہم کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اس بار اپوزیشن کی مین پارٹیز کی طرف سے صرف اور صرف اٹھتر مسلم کینڈیڈیٹس ہی اتارے گئے تھے جو پچھلے دو ہزار انیس کے الیکشن کے ایک سو پندرہ سے کافی کم ہیں اور مسلم کینڈیڈیٹس کا یہ نمبر اتنی تیزی کے ساتھ کیوں گھٹا ہے اس کا ریزن آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں جس طرح سے بھارت کی راجنیتی بدلی ہے اس کی وجہ سے اب بپکش کی پارٹی بھی زیادہ سے زیادہ مسلم کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ دینے سے قطرانے لگی ہیں اب فائنلی بات کریں ان سارے مسلم کینڈیڈیٹس کے بارے میں کہ جنہوں نے بڑی محنت اور لگن کے بعد اس چناؤں میں جیت کا پرچم لہرائیا ہے تو ان لوگوں کی ہماری اس لسٹ میں پہلے نمبر پر نام ہے اقراہ حسن چودری کا کہ جو اتر پردیش کی کیرانہ سیٹ سے لگ بگ انتر سے ستر ہزار کے بڑے فاصلے سے جیت کر لوگ سبا پہنچی ہیں اقراہ حسن کی سیٹ پر دیش کے زیادہ تل لوگوں کی طرح میری بھی پرسنلی شروع سے ہی نظر رہی کیونکہ یہ نہ صرف ینگ ہیں محلہ ہیں بلکہ حس سے زیادہ پڑی لکھی بھی ہیں اور شاید یہی فیکٹر ان کے اس چناؤں میں کام بھی کر گیا اور اتنی کم عمر میں ہی پہلی بار جب سماجوادی پارٹی نے ان کو ٹکٹ دیا تو بدلے میں انہوں نے بھی جیت کر دکھایا اس لسٹ میں اگلا نام ہے موہی بللہ ندوی کا کہ جو سماجوادی پارٹی کے ٹکٹ سے اتر پردیش کی رامپور کی سیٹ سے جیتے ہیں آزم خان کا گڑھ مانے جانے والے اس علاقے میں جب بالکل آخری وقت میں اکلی شیادف کی طرف سے لکھنو سے ان کو اس علاقے میں بھیجا گیا تھا تو بہت ساری آشنکائیں لگائی جا رہی تھیں کہ لوگ ان کو قبول شاید نہیں کریں گے مگر وہ ساری آشنکائیں غلط ثابت ہوئیں اور انہوں نے بی جی پی کے کینڈیڈیٹ کو لگ بگ ستر سے اسی ہزار کے بڑے مارجن سے شکست دی تیسرا نام بھی اتر پردیش کی سنبل سیٹ سے ہی ہے اور یہ ہیں زیاور رحمان برق کے جو دراصل ان شفیق الرحمان بگ صاحب کے گرینڈ سن مطلب کے پوتے ہیں کہ جو اتر پردیش کے سب سے بڑے مسلم نتاؤں میں گنے جاتے تھے اتر پردیش کی ویدان سبا کے صدس ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کئی بار بھارت کی لوگ سبا میں بھی پہنچے فیلحال ابھی کچھ وقت پہلے ہی ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور اب سماجوادی پارٹی کی طرف سے ان کے پوتے زیاور رحمان برق کو ٹکٹ دیا گیا تھا اور جب یہاں پر چناؤں وغیرہ ہوئے تھے تو بہت سارے کانفلیک بہت سارے جھگڑے وغیرہ یا پھر پرشاسن کے اوپر بہت سارے الزام لگانے کی خبریں بھی آئی تھیں اور زیاور رحمان برق کے سپورٹرز کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ بیمانی کر کے دھاندلی کر کے ان کو ہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے فیلحال چار جون کو آنے والے ریزلٹ میں زیاور رحمان برق جیت حاصل کر چکے ہیں بات کریں اب چوتھے مسلم سانسط کے بارے میں تو وہ ہیں افضال انساری جو کہ سماجوادی پارٹی کے ہی ٹکٹ سے یو پی کے غازی پر سے جیت کر لوگ سبا پہنچے ہیں یہ ویسے کسی بھی انٹروڈکشن کے محتاج نہیں ہیں یہ مختار انساری کے بھائی ہیں خود بھی پہلے بھی لوگ سبا پہنچ چکے ہیں بلکہ ان کے تو پورے خاندان کا ہی انڈین پولٹکس میں ہمیشہ سے دب دبا مانا جاتا ہے لسٹ میں پانچوے نمبر پر نام ہے عمران مسود کا جو دراصل کانگریس کے ٹکٹ پر یو پی کے ہی سہارنپور سے جیت کر لوگ سبا پہنچے ہیں زمین اور لوگوں سے کافی جڑے ہوئے نیتہ مانے جاتے ہیں اور پہلے سے ہی یہ لگ بھاک کنفرم مانا جا رہا تھا کہ اس چناؤں میں عمران مسود جیت ہی جائیں گے اتر پردیش کی پانچ سیٹوں کے بعد اب اگر ہم ویسٹ بنگال کی طرف چلیں تو وہاں سے بھی لگ بھاک چھے مسلم کینڈیڈیٹس کے جیتنے کی خبر آ چکی ہے پہلا نام جانگیپور کی سیٹ سے خلیل الرحمان کا بتایا جا رہا ہے دوسرا نام ابو طاہر خان کا ہے جو مرشد آباد کی سیٹ سے جیتے ہیں جبکہ تیسرا نام ایس کے نور الاسلام کا ہے جنہوں نے بصیرت کی سیٹ سے ایک بڑے مارجن سے لگ بھاک تین لاکھ سے بھی زیادہ ووٹ سے جیت حاصل کی ہے چوتھا نام ساجدہ احمد کا ہے جنہوں نے علو بیریہ کی سیٹ سے جیت حاصل کی ہے پانچوہ نام عیشہ خان چودری کا ہے جنہوں نے مالدہا دکشن کی سیٹ سے جیت حاصل کی ہے اور یہاں ویسٹ بنگال میں چھٹا نام جو سب سے مشہور اور سب سے زیادہ چرچاؤں میں ہے وہ ہے یوسف پتھان یعنی کہ ہمارے ایکس کرکیٹر کا یوسف پتھان کے جو پہلے ہی کرکٹ دنیا میں اپنے بڑے بڑے کارناموں کی وجہ سے نہ صرف ہمارے دیش بلکہ دنیا میں بھی پوری طریقے سے مشہور ہیں انہوں نے کچھ دن پہلے ہی پولٹکس میں انٹریلی تھی اور ٹی ایم سی کے جو ممتہ بینر جی کی پارٹی ہے اس کو جوائن کیا تھا اور اپنے پہلے الیکشن میں ہی بڑی جیت حاصل کی ہے وہ بھی کانگریز کے مشہور اور بڑے لیڈر ادھیرنجن چودری کے خلاف یہ وہی ادھیرنجن چودری ہیں کہ جن کی گنتی آج بھی کانگریز کے سب سے بڑے نتاؤں میں کی جاتی ہے آپ ان کے قد کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ لمبے وقت تک پارلیمنٹ کے اندر کانگریز کے مین لیڈر رہے ہیں اور اس کے علاوہ اس سیٹ سے بھی لگاتار یہ پچھلے کئی الیکشن سے جیتے آ رہے تھے جس کا ریکارڈ آف فائنلی یوسف پٹھان نے توڑ دیا ہے اتر پردیش کی پانچ اور ویسٹ بنگال کی چھ سیٹوں کے ساتھ اب یہاں پر فائنلی ہمارے گیارہ مسلم کینڈیڈیٹس کمپلیٹ ہوتے ہیں آگے چلیں تو اگلا نام تلنگانہ کی سیٹ ہائیدر آباس سے ہے جو کہ اساد الدین ویسی ہیں جن کے بارے میں مجھے آپ کو کچھ زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ان کے خلاف بی جے پی کی طرف سے جن لیڈی کو کھڑا کیا گیا تھا ان کو لے کر دیش کے میڈیا نے بے وجہ میں ہائپ بنائی یعنی ان کی زمین پر کوئی بھی حیثیت نہیں تھی مگر پھر بھی میڈیا میں یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ مانو وہ ویسی کو ٹک کر دی سکتی ہیں اور تو اور میڈیا کی طرف سے بنائے گئے اسی محل کی وجہ سے یہ لیڈی اتنی زیادہ جوش میں آ چکی تھی اور کانفیڈنس میں آ چکی تھی کہ انہوں نے کچھ اس طرح کی حرکتیں کی کہ جس کی وجہ سے ان کا کافی مزاگ بن کر رہ گیا ایون خود کی ان کی پارٹی کی طرف سے بھی ان کو کریٹیسزم چھیلنا پڑا اور آخر میں ریزلٹ وہی آیا کہ جو زمین کی حقیقت جاننے والے لوگ بتاتے آ رہے تھے یعنی اسد الدین ویسی نے صرف جیت ہی حاصل نہیں کی بلکہ پچھلے چناووں کی طرح لاکھوں کے بڑے فاصلے سے جیت حاصل کی تلنگانہ کے بعد اب ہم چلتے ہیں جمہو کشمیر کی طرف جہاں سے تیر مسلم امیدوار جیتے ہیں جن میں سے ایک کا نام ہے آغا سید روح اللہ مہدی کے جو شری نگر کی سیٹ سے جیتے ہیں دوسری کا نام ہے میاں الطاف اہمہ جبکہ تیسرے کینڈیڈیٹ کا نام ہے عبدالراشد شیخ اور یہاں پر آپ کو ایک حیران کر دینے والی چیز یہ بھی بتاتا چلوں کہ جمہو کشمیر اسٹیٹ سے یہ جو تین کینڈیڈیٹ جیتے ہیں ان میں سے دو نے ان دو مشہور چہروں کو ہرایا ہے کہ جن سے ہم سبھی لوگ اچھی طرح سے واقف ہیں یعنی جمہو کشمیر کے دو سب سے بڑے مسلم چہرے عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی کہ جو باری باری سے جمہو کشمیر کے مقمنتری بھی رہ چکے ہیں مگر ان چناووں میں ان کو لاکھوں ووٹس کے فاصلے سے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے ان پندرہ کینڈیڈیٹس کے بعد اب ہم چلتے ہیں بیہار کی طرف کے جہاں سے دو مسلم امیدوار جیتے ہیں اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ دونوں کے دونوں ہی کانگریس کے کینڈیڈیٹ تھے پہلا نام تو ہے محمد جاوید کا جو دراصل کشنگنج کی سیٹ سے جیتے ہیں جبکہ دوسرا نام ہے تارق انور کا جنہوں نے کٹھیار سے جیت حاصل کی ہے اب چلیں اسام اسٹیٹ کی طرف تو یہاں سے صرف ایک ہی مسلم کینڈیڈیٹ جیتا ہوا نظر آتا ہے جو کہ ہیں رکیب الحسین جنہوں نے دھوبری کی سیٹ پر ایک دوسرے مشہور مسلم چہرے کو ہی ہرا کر مطلب کہ مولانا بدر الدین اجمل کو شکست دے کر یہ سیٹ حاصل کی ہے ان اٹھارہ سیٹ کے بعد اب ہم چلتے ہیں ساؤت میں موجود کرلا کی طرف کہ جہاں پر تین مسلم امیدواروں نے جیت حاصل کی ہے اور وہ لوگ سوا پہنچے ہیں جن میں سے پہلا نام تو ہے شفی پرمبل کا جو دراصل کانگریس سے ہیں جبکہ باقی بچے ہوئے دو نام ہیں ایٹی محمد بشیر اور ڈاکٹر ایم پی عبدالسامد سمدانی کا اور یہ تین میں سے آخر کے جو دو کینڈیڈیٹس ہیں یہ وہاں کی مشہور ریجنل پارٹی مطلب انڈین یونین مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ تھے اکیس کینڈیڈیٹس کے بعد اب ہم اگر لگدہ کی طرف چلیں تو وہاں کی سنگل سیٹ بھی محمد حنیفہ نام کے ایک مسلم کینڈیڈیٹ کے ہاتھوں میں آئی ہے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ ایک انڈیپینڈنڈ کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے کانگریس کے کینڈیڈیٹ کو شکست دی ہے اب آخر کے بچے ہوئے دو ناموں میں سے ایک نام تو لکشدیپ اسٹیٹ سے ہے جو ظاہر ہے آپ کو پتائی ہوگا کہ ایک مسلم آوادی والا راج ہے تو یہاں سے چنے گئے ہیں محمد حمداللہ سعید جبکہ آخری اور چوویسوہ جو نام ہے وہ تمیل نادو اسٹیٹ سے ہے جہاں سے جیت حاصل کرنے والے مسلم کینڈیڈیٹ کا نام ہے کانی کے نواز جو اس سے پہلے بھی یہاں سے لوگ سوا سانست تھے اور اسی انڈیان یونین مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں کہ جس نے کرلا میں بھی آلریڈی دو سیٹوں پر جیت حاصل کی ہے تو دوستو یہ تو تھی اس لوگ سوا چناؤں میں جیتنے والے چوبیس مسلم کینڈیڈیٹس کی لیسٹ باقی میں نے آپ کو شروع میں ہی جیسا کہ بتایا تھا کہ ڈیٹا ادھر ادھر بھی ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کی وجہ سے تو اسی لیے اگر اس ویڈیو کے اپلوڈ ہو جانے کے بعد اگر آپ کو کچھ کم زیادہ لگے تو کومنٹس بوکس میں اپنی رائے کے ذریعے سے اس کو بتا سکتے ہیں باقی ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ایسی ہی جانکاری سے بھرپور ویڈیوز آگے بھی دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں